موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے لئے ایک بڑی زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ کو میں ایک پھل کے بارے میں بتاؤں گا جس کے کھانے کے بے شمار فوائد ہیں انگور کا رنگ زرد اور سیاہ ہوتا ہے کچھا انگور ترش ہوتا ہے جبکہ پکا ہوا شیری ہوتا ہے اس کا مزاج گرم تر درجہ اول اور کچھا انگور خوشک درجہ اول ہوتا ہے اس کی مقدار خوراک باقدر حضم ہے دعا کے طور پر ایک پاؤ تک روزانہ کھایا جا سکتا ہے انگور کے حسبے زیل فوائد ہیں جسم کو موٹا کرتا ہے خون پیدا کرتا ہے انگور میں کاربو ہائٹریٹس پروٹین ویٹامن اے ویٹامن سی کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لئے بہت مفید ہیں جن لوگ اب میدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لئے انگور کا استعمال بے حد مفید ہے پسینہ زیادہ آنے کی صورت میں مازو ایک طولہ انگور کا رست چھے طولے تھنڈا پانی دو طولے ان تمام اشیاء کو ملا کر بدن پر لیپ کرنے سے فوری فیدہ ہوتا ہے گیسیاں بوجل میدہ والے حضرات انگور کا ناشتہ کرنے سے اس مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں انگور دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے اور انہیں صحتمت بناتا ہے لاغری اور کمزوری میں اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے پرانے بہار میں انگور کا استعمال مفید پایا گیا ہے انگور کا باکسرت استعمال گردوں کی چربی بڑھاتا ہے چیرے کا رنگ نکھارتا ہے سینے کے جملے امراض میں انگور بے حد مفید ہے پیپڑوں سے بلگم کے اخراج کے لئے انگور بہترین دعا ہے خانسی کو ختم کرنے کے لئے انگور کے رس میں شید ملا کر چٹانا مفید ہوتا ہے انگور کا جوسی ہے جی رس پینے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے عورتوں کے زمانے حمل میں انگور کا رس پینے سے حاملہ اور نغشی چکر اور بارہ اور درد وغیرہ سے محفوظ رہتی ہیں اور بچہ بھی سید مند و توونا پیدا ہوتا ہے جسمانی طور پر کمزور انسان ایپ پاؤ شیری انگور صبح و شام کھانے اور رات کو سوتے وقت دودھ میں ایک چمچہ شید ملا کر پینے سے سید مند و توونا ہو جائے گا لکوریا کی سرم نے خواتین کو چاہیے کہ وہ انگور کے جوس میں ایک چمچہ شید ملا کر پینے انشاءاللہ فیدہ ہوگا بندش حیز میں انگور کے جوس میں ایک چمچہ شید و دو عدد پیسے و چھوارے ملا کر استعمال کرنا بے حد مفید ہے گردے اور مسائلے کی جملہ بیماریوں کو دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک پاؤ انگور روز کھانا چاہیے مرکی کے مریض کو انگور کا رس پانچ دولہ متواتر تین ماہ تک دن میں تین بار پیلانے سے انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے انگور کا رس ایک چمچہ صبح و شام پیلانے سے بچوں کے مور خلق کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں کترہ کترہ پشاب آنے کی صورت میں ایک پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ہوتا ہے تین سال کے بچوں کی قبض دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا چمچ چائے والا انگور کا رس پیلانا مفید ہے جو بچے دانت نکال رہے ہوں اگر انہیں ایک چمچ انگور کا رس روزانہ پیلایا جائے تو دانت آسانی سے نکل آتے ہیں اور سیدھے بھی رہتے ہیں گردے کی پتھری کے لیے دو تلے انگور کے پتے رگڑ کر دن میں دو بار پیلانے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ پانی بھی وافر مقدار میں پیئے انگور کے رس میں ایک چوتھائی چینی ملا کر گاڑا شیرہ تیار کر کے کھانے سے دل کو طاقت ہوتی ہے مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایک ہفتے تک ہر روز ایک گھنٹے کے ساٹھ منٹوں میں ایک دانہ انگور فی منٹ کھانے سے بے حد فیدہ ہوتا ہے انگور جگر اور آنتوں کے مراز میں بہت زیادہ مفید ہے دمہ میں انگور کا مسلسل استعمال مفید ہوتا ہے دو تولے انگور کے رس میں ایک بڑا چمج شہد ملا کر کھلایا جائے تو انشاءاللہ مرز ختم ہو جاتا ہے انگور بینائی کو طاقت دیتا ہے انگور کے مسلسل استعمال سے پشاپ کھل کر آتا ہے انگور کے رس میں شہد آم کا گودہ تینوں ہم وزن ملا کر روزانہ کھائے جائیں تو نہ صرف چیرے کا رنگ نکھرتا ہے بلکہ آنکھوں کے گرد ہلکے بھی غیب ہو جاتے ہیں انگور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے انگور کے مسلسل استعمال سے انسان مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے انگور کھانے والے کو فالج نہیں ہوتا کیونکہ انگور قوت مدافت پیدا کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد انگور کھانا بہت زیادہ مفید ہے البتہ قبض کے مریضوں کے لیے مفید نہیں ہے بچے کو کیسی ہی قبض کیوں نہ ہو انگور کا رس دو چمچ دینا بے حد مفید ہوتا ہے نقصیر بند کرنے کے لیے انگور کا رس ناک میں ٹپکانے سے فوری فیدہ ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ